الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ عبادت کا بیان آسمانی اشارہ اور توفیقِ الٰہی بندے کو عبادت کے لئے بیدار کرنے اور راہی عبادت پر چلنے کے لئے مبھارنے والی سب سے پہلی چیز آسمانی اشارہ اور اللہ عز و جل کی طرف سے خاص توفیق ہے اس فرمانِ باری طالعہ میں اس توفیق کی طرف اشارہ ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزل امان تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے اور اسی توفیق کی طرف حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمانِ علی سے ارشاد فرمایا کہ بے شک جب دل میں نور داخل ہوتا ہے تو دل کشادہ اور وسیع ہو جاتا ہے ارز کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کوئی نشانی بھی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے ارشاد فرمایا ہاں دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے کنارہ کشی ہمیشہ کے گھر یعنی جنت کی طرف رغبت اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری سب سے پہلے بندے کے دل میں جب سب سے پہلے یہ خیال آ جائے کہ میں خود کو ترہ ترہ کی نعمتوں سے مالا مال پاتا ہوں مثلا زندگی طاقت قوت عقل گویائی اور ان کے علاوہ کئی آڑا صفات و لذات اور میرے پاس ایسے اسباب بھی ہیں جن کے ذریعے میں خود سے افات و تکالیف دا چیزوں کو دور کر سکتا ہوں یہ ساری نعمتیں دینے والا ایک محسن بھی ہے جو مجھ سے ان کے شکر اور اپنی عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے اگر میں اس سے غافل ہوا تو یہ نعمتیں مجھ سے چھن جائیں گی اور مجھے اپنے محسن اللہ عز و جل کی نرازگی اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا پھر اس پاک ذات نے میری طرف ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو بھیجا ہے جسے ایسے موجزات عطا فرمائے ہیں جو آدات کے خلاف اور انسانی طاقت سے ماورہ ہیں انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ میرا ایک رب ہے جو شان والا قدرت والا علم والا ارادہ فرمانے والا اور کلام فرمانے والا ہے وہ حکم بھی دیتا ہے اور منع بھی فرماتا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو وہ میری پکڑ فرمائے اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ میں اس کی عطاعت کروں تو وہ مجھے ثواب عطا فرمائے وہ میرے چھپے ہوئے کو بلکہ وہم و خیال میں آنے والی ہر بات کو جانتا ہے اس نے جنت کا وعدہ بھی فرمایا ہے اور جہنم کی وعد بھی سنائی ہے اور اس نے شعری قوانین کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے خوف و گبرات کی ضرورت اب بندہ یہ خیال کرے کہ وہ ذات قادر مطلق ہے اور میں ممکن فانی ہوں اور ایسا تصور کرنا کوئی مشکل بھی نہیں پہلی کوشش میں ہی بندہ یہ تصور قائم کر سکتا ہے جب یہ باتیں اس کے تصور میں ہوں گی تو وہ اپنے معاملے کا خوف کھانے لگے گا اور اس پر گبرات تاری ہو جائے گی پس یہی گبرات اس بندے کو بیدار کرتی ہے اور یہی گبرات بندے کے ہیلے بہانے جڑ سے کاٹ کر بندے کو آیت احلیہ میں غور و فکر اور استدرال پر برہنگی ناکتہ کرتی ہے اب بندہ مجبور ہو کر حیرانی اور پریشانی میں اپنے دل و دماغ سے سوچ کر یا لوگوں سے معلوم کر کے اپنی نجات و چھٹکارے کا راستہ ڈھونڈتا ہے تو اسے اس کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ اپنی اکل کے ذریعے وجود کائنات سے کائنات کو بنانے والے پر دلائل تلاش کرے تاکہ اسے اس کا علم اور یقین حاصل ہو جائے جو اس سے پوشیدہ ہے اور وہ جان لے کے اس کا ایک رب عزوجل ہے جس نے اسے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا پابند کیا ہے راہ عبادت کی پہلی گھاٹی عبادت کی راہ میں پیش آنے والی یہ پہلی گھاٹی ہے اور اسے علم و معرفت کی گھاٹی کہا جاتا ہے تاکہ بندے کو عبادت کے معاملے میں بصیرت حاصل ہو جائے اور وہ بغیر تکالیف کے اس چہرے پر چل پڑے اس راہ پر چل پڑے اس طرح کے دلائل میں نظر اور مکمل غور و فکر کرے علم آخرت سے پوچھے جو کہ اس راہ کی رہنمائی کرنے والے اور امت کے چراغوں پیشوا ہیں ان سے استفادہ کرے اور نیکوکاروں سے التجاہ کرے کہ وہ اس کے لئے توفیق کے مدد کی دعا کریں تاکہ یہ توفیق الہی سے اس گھاٹی کو تیہ کر سکے اور اسے غیب پر علم اور یقین نصیب ہو جائے کہ وہ یقین یہ ہے کہ اس کا ایک معبود ہے جو واحد و یقتہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں اسی نے اسے پیدا کیا اور اس پر یہ ساری نعمتیں فرمائیں اس پر اپنا شکر لازم کیا اسے ظاہر اور باطن سے اپنی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا اسے کفر و معاسی سے بچایا اور اپنی اطاعت کرنے پر ہمیشہ کے ثواب اور نافرمانی کرنے پر ہمیشہ کے عذاب کا فیصلہ فرمایا ہے اب یہ معارفت اور غیب پر یقین بندے کو اس انام فرمانے والے بادشاہ کی عبادت پر مستعدد کمر بستہ کرتا ہے جس کی اس نے طلب کی تو اسے پار لیا اور اس سے نواقفی کے بعد اس کی معارفت حاصل کر لی لیکن بندہ جانتا نہیں کہ اس کی عبادت کیسے کرے اور ظاہر اور باطن میں اس کی اطاعت کو کیسے خود پر لازم کرے پس اس قدر معارفت الہی حاصل ہونے کے بعد بندہ خوب کوشش کرے یہاں تک کہ خود پر لازم ظاہری اور باطنی فرائز شرعہ سیکھ جائے موسیقی موسیقی موسیقی